ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بننے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں مفت برقی اور پانچ سرپے میں گیاس سلنڈر انقریب شروع کرنے کا اعلان تلنگان اسمبلی کے بجٹ جلاس سے گورنر کا کتاب کانگریس نے اسمبلی میں کیسی آر کے چمبر کو چھوٹے کمرے میں کر دیا تبدیل بی آرس خائدین نے کی تنقید ہیدرباد نے بی آرس کو بڑا جھٹکا سابق ڈیپٹی میر بابا فسی الدین کانگریس میں شامل تلنگانہ مخنانہ کا بجٹ سیشن کانگریس ایمل سی بی وینکٹ آر ایٹی سی بیس میں پہنچے کانسل اور قواتین سے کی باز جیت شادی سے انکار پر کلہاڑی سے حملہ کر کے لڑکی کا خطل کر دیا گیا تلنگانہ کے خانہ پور میں دن دہارے واردات مہاراشت میں کانگریس کو جھٹکا سابق وزیر بابا صدیقی نے پارٹی چھوڑ دی اب پیشے خبروں کی تفصیلیں تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج سے آغاز ہو گیا گورنر ڈاکٹر تمیلی ساہی سندر راجل نے ریاستی اسمبلی اور کانسل کے مشتری کا بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی انٹرنیٹ کو بنیادی حقی طور پر متعارف کرائے گی حکومت کی توجہ صریف ڈیجیٹل انفو سٹیکچر بنانے پر نہیں ہوگی بلکہ اسے سماعت کے تمام طبخات کے لیے خابل رسائی اور سستہ بنانے پر ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل خاندگی کا ایک مکمل پروگرام نافذ کرے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر گھر اس کی معاشی حیثیت یا مقام سے قطع نظر تیزی سے ڈیجیٹل کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکے سر فہرسی عالمی اور قومی ٹکنولوجی کے حامل کمپنیوں کو یہاں اپنی مسنوی زہانت کے مراکز قائم کرنے کی دعوت دیتے ہوئے حیدرباد اور تیلنگانہ کو ملک کے مسنوی زہانت کا دار الحکومت بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم پچاس سے سو اکر مسنوی زہانت کا شہر قائم کریں گے گورنر نے کہا کہ انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کے مطابق چھے زمانتوں کو پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ دو زمانتیں پہلے ہی لاغو ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ مہا لکشمی اسکیم کے تحت آل کسی بس میں مفت سفر کی سہولت سے پندرہ کروڑ سے زائد خواتین نے استفادہ کیا انہوں نے کہا کہ حکومت مہا لکشمی اسکیم کے تحت انقریب مزید دو زمانتیں نافذ کرے گی اہل خاندانوں کو پانس سو روپے میں الپی جی سیلنڈر اور گروہ جوتی اسکیم کے تحت ہر اہل گھر کو دو سو یونٹ مفت برقی دی جائے گی رہتو بھروسہ اور فصلوں کے خرص کی معافی جیسے اقدامات کے ذریعے حکومت کا مقصد قیسان طبقے کے فصلوں کو اگانے کے پروگراموں میاری بینجوں اور جدید ذریعی طریقے سے با اختیار بنانا ہے انہوں نے ایک نئی سنتی پولیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ پولیسی حقائق پر مبنی ہوگی گورنر نے کہا کہ حکومت ہزار سے تین ہزار اکر کے درمیان دستہ بارہ فارما ویلیج سنٹر قائم کرے گی جو بستیوں سے دور ہوں گے اور تمام سہولیات کے ساتھ خود مکتفی بھی ہوں گے انہوں نے کہا کہ ریاست میں تمام سرکاری آئی ٹی آئیس کو اڈوانس ٹیکنالوجی کے مراکس میں تبدیل کیا جائے گا جس کے تقمینے کی لاغت تقریباً دو ہزار کروڑ روپے ہے ان سی بی ٹی سے منظور شدہ طویل مدتی اور خلیل مدتی کورسس کا آغاز کریں گے جس سے تلنگانہ میں تقریباً ایک لاکھ نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اپنی تونائی کی ضروریات کو بنیادی طور پر کوئلے کے ذریعے پورا کر رہا ہے بجلی کی قیمت کو بہتر بنانے ریاست کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت ہر قسم کی گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع تونائی پالیسی متعارف کرے گی حکومت کا مقصد دو ہزار تیس تک گرین انرجی کے حصے کو نمائع طور پر بہتر کرنا اور کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہے انہوں نے ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کے حالیہ اعلان کا اعادہ کرتے ہوئے کہا سماجی تعلیمی اقتصادی روزگار اور سیاسی موقع کا اندازہ لگانے کے لیے درکار عزاز و شمار کو حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ گھر گھر جا کر ذات پر مبنی سروے کیا جائے گا تلنگانہ کانگریس حکومت نے اسمبلی میں اپوزیشن قائد کیسی آر کے چیمبر کو تبدیل کر دیا ہے کیسی آر کو ان کے آفیس کے بجائے ایک چھوٹا سا کمرہ الارٹ کیا گیا ہے جو عام طور پر اپوزیشن لیڈر کو دیا جاتا ہے پہلے اسمبلی اجلاس میں الارٹ کیا گیا چمبر دوسرے اجلاس میں ہی تبدیل کر دیا گیا اندرونی لابی میں بی آر ایس لیڈر کیسی آر کا چمبر اب بیرونی لابی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل کر دیا گیا یہ معاملہ اب موضوع بحث بن گیا ہے اسمبلی کے لابی میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیسی آر کا چمبر جان بجھ کر تبدیل کیا گیا واضح رہے کہ بی آر ایس نے اپوزیشن لیڈر کو ایک چھوٹا سا کمرہ الارٹ کرنے پر سخت اعتراض کیا ہے جس کے پاس 45 امیلے ہیں اس مسئلے پر بی آر ایس امیلے نے سپیکر گڑم پرسات کے ساتھ اپنے اعتراضات کا اظہار کیا اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر باز کرتے ہوئے بی آر ایس امیلے ویملا پرشانت رڈی نے کانگرس حکومت پر جانب دارانہ اخدامات کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ اب جو چمبر دیا گیا ہے وہ سابقہ اپوزیشن آفیس سے بہت چھوٹا ہے انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی توہین کا حکومت پر الزام لگایا اور حکومت پر تنقید کی تیلنگانہ مخنانہ کے بجٹ سیشن کے پہلے دن کانگرس کے رکنو خانساز کانسیل بی ونکٹ آر ایسی بیس کے ذریعے کانسیل پہنچے انہوں نے کانگرس کے وعدے کے مطابق ریاست میں خواتین کو مفت بس میں سفر کی سہولت کی اسکیم کے بارے میں خواتین سے تفصیلات معلوم کی اس پر کئی خواتین نے اتمنان کا اظہار کیا اور کانگرس حکومت کی ستائش کی بعض خواتین نے ان کو تجاویس اور مشورے بھی دیئے انہوں نے بس میں سفر کرنے والے خواتین سے اسکیم کے سبب مشکلات کا بھی سوال کیا جس پر خواتین نے جواب دیا کہ یہ اسکیم ان کے مفاد میں شروع کی گئی ہے بی وینکٹ نے اپنے ساتھ بس میں سفر کرنے والی اپنی ٹیم کے ارکان کا بیٹی کٹ لیا انہوں نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ کانسل جانے کے لیے بس کی ذریعہ سفر کر رہے ہیں ان کے سفر کا مفاد خواتین اور تعلیبات سے اس سہولت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے بی وینکٹ نے نامپلی بس سٹاپ سے اسمبلی کی سٹاپ تک سفر کیا ان کے اس سفر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی موسیقی ممبئی کانگریز کے سینئر قائط و سابق وزیر مہاراشت بابا صدیقی نے کانگریز سے استفاہ پیش کر دیا ان کے اچانک استفاہ سے لوگ سبہ الیکشن سے پہلے ممبئی کانگریز کو بڑا جھٹکہ لگا ہے بابا صدیقی نے ٹویٹ کر کے اس کی اطلاع دی اور اجید پوار کی انسی پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا بابا صدیقی کا باندرہ ممبئی اور اس کے آس پاس کے اقلیتی برادری میں ایک بڑا اثر ہے اس لئے انسی پی اجید پوار گروپ کو آنے والے لوگ سبہ ویدان سبہ اور ممبئی منصفل انتخابات میں فائدہ ہونے کا امکان ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بابا صدیقی نے لکھا میں نے انڈین نیشنل کانگرس پارٹی میں ایک نوجوان کی احسے سے شمع لیتے اختیار کی تھی اور یہ اٹھالیس سال پر محیط ایک اہم سفر رہا آج میں انڈین نیشنل کانگرس پارٹی کی ابتدائی رکنیے سے فوری اثر سے استفادہ دیتا ہوں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس سفر کا حصہ رہیں بی آر ایس قائد و جی ایم سی کے ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین ناچ بی آر ایس کو الویدہ کہ دیا انہوں نے پارٹی سربراہ کی اچنر شکر راو کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ باویس سال تک پارٹی کے لیے سپائی کے طور پر کام کرتے رہیں اور اس وقت پارٹی میں تحریک میں حصہ لینے والوں کے لیے تحفظ کا فغدان ہے آج شام انہوں نے تلنگانہ کانگریس پارٹی انچارج دیپا داس منشی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ذرائع سے معلوم ہوا کہ جبلی ہلز کے رکنے اسمبلی ایم گوپینات کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے بابا فسی الدین نے بی آر ایس پارٹی چھوڑ دی ناپلی کے مجلی سے رکنے اسمبلی ماجز حسین نے آج ہنڈی کرافٹ کارپریشن کے احضے داروں اور کاریگروں کے ساتھ ایک ہی جلاس منعقد کیا کچھ دن پہلے ہنڈی کرافٹ کاریگروں نے پارٹی ہیڈ کارٹر دارو سلام پہنچ کر صدر مجلس اسد الدین اویسی سے ملاقات کی تھی اور انہیں ہو رہی مشکلات پیش کرتے ہوئے انہیں حل کروانے کی اپیل کی تھی جس پر آج ایمیل ماجز حسین نے کاریگروں اور احضے داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کروایا خریباً کچھ دن پہلے جو یہاں کے تلنگانہ کے اور جو ہیڈرباد کے ایریے سے جو تعلق رکھتے تھے جو آٹیزنز وہ دارو سلام آئے تھے اور صدر مللس سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اپنی کچھ پریشانی انہوں نے بتائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو کارپیشن ہے وہ جو لوکل آٹیزنز ہے ان کا سامان واپس بھیج دی رہی ہے اور ان کے روزگار کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسی سلسلے میں صدر مللس نے مجھے کہا تھا کہ منسٹر صاحب سے ملاقات کر رہے میں نے منسٹر صاحب سے ملاقات کی پھر میڈم سے ملاقات ہوئی میری اور یہاں پر ایک جوائنٹ میٹنگ یہاں پر بلائی گئی تمام آٹیزنز کے سامنے اور یہاں پر کئی سوالات آٹیزنز ہیں آپ سامنے رکھیں اور میڈم نے یہاں پر رہ کے ایک توقع دیا کہ ابھی تک جو بھی باتیں ہو رہی تھی وہ ایک غلط فیملی تھی کسی کو مال ہٹانے کے لیے کہیں آرڈر نہیں دیا گیا دوسری چیز میڈم نے جو یہاں پر کلیر لی یہ کہی کہ جو میڈل مین ہیں ان کو ہٹانے کے لیے اخدام لے رہے ہیں اور جو بھی آٹیزنز ہیں یا تو اگر اکیلے کاریگر ہے یا ایک سوسائٹی ہے یا ایک پورے پانچھے جنوں کا ایک گروپ ہے وہ سیدھی طور پر آ کر میڈم سے ملاخات کر سکتے ہیں اور ایک پروپوزر پروڈکشن پلان بناتے ہوئے اپنا کام پھر سے شروع کر سکتے ہیں کچھ اخدامات لیے گئے سہولت آٹیزنز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر تلنگانہ میں جو باہر کے سٹیٹ کے جو آٹیزنز ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جارہی تھی تلنگانہ سٹیٹ کے لوگوں کو کم دی جاری تھی اس کو سسٹیمائٹک کرنے کے لیے میڈم نے کچھ اخدام لیا ہے اور تمام آٹیزنز کا انہوں نے سبر سے ان کا سوالات سنے اور جواب دیئے اور جو پیمنٹس بھی جو ڈیلے ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ کہا اگر آن لائن میں بھی اپٹیٹ نہیں ہے اگر وہ سیدھی طور پر میڈم کو لاکے دیتے ہیں تو ان کے پیمنٹس کو بھی وہ جل سے جل کلیئر کریں گی اور یہ توقفن دیا ہے کہ لہاں کے لوکل آٹیزنز کے روزگار کو بڑھانے کی وہ کوشش کریں گی ختم کرنے کی جو افوا یا جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں اس کو سراسر نکار دیا ہے الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ یہاں کے آٹیزنز کو جو ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے اور جن کے روزگار کی جو پریشانی انہوں نے ہمارے سامنے سنے تھی آج ہم نے اچھی طور پر میڈم کے سامنے ریپریزنٹ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی بھی کچھ شکایتیں باقی ہیں میڈم نے ان کو پرسنل ٹائم دیا ہے ان سے بھی وہ بیٹھ کر بات کر کر پوروں کو توقھن دیا ہے کہ ان کا کام اور آگے بڑھے گا اور اچھے سے آگے بڑھے گا شکریہ اسلام مندر اور مزید توڑ کر سیکریٹریٹ بنانے والوں کو اللہ کی غیبی مار پڑی ہے مشیر تلنگانہ محمد شبری نے سابق وزیراعلا کیسیار پر تنقید کرتے بھی کہا کہ انہیں اتنا غرور تھا کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے ان کے تکبر اور غرور نے انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیا محمد علی شبیر نے کہا کہ مندر اور مزید کو توڑ کر سیکریٹریٹ بنایا گیا اسی لئے بھی کیسیار اقتدار سے بے دخل ہو گئے آپ کو مشہور واقعہ علم ہے جو مخدس فرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ شداد بلکہ بھی ایک بہت بڑا وقت کا شہنشاہ ہے وقت کا طاقتور باشا گزرا ہے دنیا میں اس کے بہتے ہیں انہوں نے دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کیا اور جنت کا ٹائپ انہیں نے بنا بھی لیا اور جس دن وہ جنت میں اندر جانے کے لئے پائر رکھا اللہ سے حکمہ اسرافیل کو کہ اس کی روخ خفص کر لو اور روخ خفص ہو گئی ختم ہو گا نیچے گر گیا اس کی روخ خفص ہو گئی جنت میں خدم بھی نہیں رکھ سکا اسی طریقے سے ہمارے چیف مستر کیسیار صاحب نے ایسی خوبصورت دنیا کا انہوں نے بولے کہ سارے ہندوستان میں ایسی سیکیریٹیٹ نہیں رہنا میں جو بنایا ایسی بیلڈنگ اور بیلڈنگ بناتے ہوگا واستو کے نام پر ایک مسجد ایک مندر دونوں کو جو خدیم تھے اور اس کو اتفاق سے دوہزار ساتھ میں میں ہی مینسٹر تھا بڑی خوبصورت مسجد سی ایم کے گیٹ کے سامنے ہم نے بنائی تھی اس کو بلا وجہ شہید کر دیا اس مسجد کو کہ وجہ نہیں تھی واستو کے نام پر بیٹے کو چیف مستر بنانے کے نام پر کر دیے اور یہ دعویٰ کرے کہ ہندوستان کا سب سے عظیم میرا سیکیریٹیٹ رہیں گا اور میری بادشاہت ہوں گی تو اس لئے میری کیسی آر سے پہلے میں شداد کا خصہ سنا دیا آپ کو کہ انہیں بھی دعویٰ کر رہا تھا کہ میں خدرت سے ٹکرانے کا اور جنت بنایا لیکن اسے خدم نہیں رکھ سکا سیئے واقعہ پھر دھوڑایا گیا ہے کہ کیسی آر نے بھی اس مسجد کو گرا کر سیکیریٹیٹ میں اللہ کے گھر کو بڑی تعمیر کر رہا اتنا بڑا تعمیر سات سو کروڑ چودہ سولہ سو کروڑ خرچ کر کے بنایا لیکن بچارہ کرسی پہ بیٹھی نہیں پا کرسی پہ ہمنا آکے بیٹھ لے بیٹھا کرسی پہ انجائی نہیں کر سکا سولہ سو کروڑ لگایا رات دن میند کر کے بلک بنایا تو یہ اللہ کا نظام کہ اس کو زندہ رہنے پر بھی دنیا میں حساب کتاب ہو گیا کہ مسجد کو اور مندر کو شہید کرنے کا نتیجہ تم وہ تخت و تاوچ سے ہٹنا پڑا اور وہ تخت و تاوچ ہم کو چھوڑ بھی جانا پڑا دیکھو جوڑ کے دیکھو مثال تم انہیں دعویٰ کرا جنت بنا رو میں بھی دیکھو میں بھی بنا سکتا ہوں تو خدم بھی نے جس دن خدم رکھنے جا رہا وہ ایک رکھا خدم روح خمز ہو گئی چلے گا یہاں روح تو خبز نہیں مر تخت تارا جو اللہ تعالیٰ چھن لیا چھن کے لنگڑا کر دیا لنگڑا بھی کر دیا نا وہ گئی کو گئی رہا لنگڑا وہ تو ایسا ہوا میں ایک چار پرسنٹ کے لیے اپنے رن تھک کر کے میں نے کوشش کر کے آج مسلمانوں کے لیے تعلیم کا اتنا بہترین انتظام کر کے آج گھر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے تو کوئی لائے رہے تو کوئی کمیکل نہیں تو کچھ نہ کچھ ہے مشیر تلنگانہ محمد علی شبیر کی جانب سے سابق وزرالہ کی سیار پر تنقید کے بیان کی بی آرس لیڈر عبداللہ سوہل نے شدید مضمت کی ابھی میں ایک شبیر صاحب کا جو ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا آج پریس کانفریس میں شاید حج کمیٹری کے پاس شداد کا ذکر کیے شداد جو ہے زمین پہ جنت بنا کر خداوی دعویٰ کیا تھا اور جنت بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اسے خدم رکھ لینے لیا اس کی روح خبز کر دی وہ ایک چیز کو کیسیار صاحب کے ساتھ لاکھے جوڑے کے کیسیار صاحب نے دنیا میں تلنگانہ کو جنت کی جیسا بنائیں گے کہا اور سیکریڈرٹ کو سولہ سو کروڑ لگا کر سیکریڈرٹ کو امدہ بنائیں مزید شہید کر کے جس کی وجہ سے انہوں وہاں نہیں آسکے ہم لوگ آگے ایسا کچھ بیان ہے تو میں شبیر بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں پورے بیہا پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کے طرف سے کہ آپ ریونڈرٹی جی کے ایڈوائزر ہے ان کو ایڈوائز دیجئے کہ جو مزید شہید کر کے سیکریڈرٹ بنانے کی وجہ سے کیسیار صاحب نے آئے ہپن آگے تو لیادہ ہپن بھی نکل سکتے لیادہ دوبارہ وہاں مزید بنائے گارنمنٹ تو آپ کی ہے نا آپ بلائیے مزید وہاں دوبارہ جو مزید کو بیاریس گارنمنٹ جو ہے وہاں سے ہٹا کے بازو مندیر کو ہٹا کے بازو رکھے آپ ایک روک بنائے ہیں تو اسلام میں سعودی عرب میں آپ کو شبیر بھائی بتاتے جب شمشابات کا ائرپورٹ بن رہا تھا تو مزید کو الگ جگہ لے گے تو بتائے کہ بھائی مزید روڈ پہ آگئی تو درہ ہٹا کے بنانے میں کوئی وہ نہیں ہے جب آپ بولتے یہ اور آج آپ اس کا ذکر ایسا کر رہے ہیں تو میرے آپ سے گزاریش ہے کہ آپ جو ہے ایڈوائز کریے کہ وہ مزید دوبارہ وہاں بنا دیتے ہیں رہا سوال جہاں تک کہ آپ کو پیدل کرنے کا کیسیہ صاحب تو آپ پہلے سے ہی ساتھ آڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں آپ کو تو کیسیہ صاحب کاماریڈی میں آکے آپ کو جو ہے بہت انچا مقام دینا چاہ رہے تھے کیسیہ صاحب چلے رہی کا مقام ہوتا تھا مگر آپ کو ریوندری صاحب نے اٹھایا وہاں سے پیدل آپ کو کیسیہ صاحب نے نہیں ریوندری کی نہیں کیا شاید کاماریڈی رہتے تو آپ جیت جاتے آپ کو نظام بات بے آگیا تو لہٰذا آپ کی گارنیمنٹ ہے آپ ایک اچھے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم کو آپ جو ایڈوائز کر سکتے ہیں زہرباد کے موسیٰ نگر میں واقعی مزید رخیہ کا اس ماہ کی گیارہ تاریخ بروز اتوار کو صبح گیارہ بجے افتتہ عمل میں آئے گا جبکہ نماز زہر ایک بجے ادا کی جائے گی اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا اجاز مہیدین وسیم مولانا عبدالرحیم خورم جامعی اور مفتی آمیر رحمانی خاصمی کے علاوہ مولانا حسین شہید شرکت کریں گے اور کتاب فرمائیں گے رقیہ ویلفیر سوسائٹی کے ذمہ دارہ نے آمد المسلمین سے کسیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی ہے حلق اسمبلی زہرباد کے وارڈ نمبر 22 ڈریور کالونی میں رکن اسمبلی زہرباد کے مانک راؤں نے ہائی ماسٹ لائٹ کا افتتا کیا اس موقع پر وارڈ صدر محمد زاکر حسین سابقہ صدر محمد یاخوب علی جمیت العلماء کے ممبر محمد اکبر محمد مبین محمد مظہر محمد سلاودین محمد سراش چنٹ ہاؤس شنکر راج بابو اور محمد فیاض کے علاوہ محمد نظیر و دیگر موجود تھے حیدرباد کے یوسف گڑا میں بی جے پی لیڈر کا انتہائی بے درزی سے ختل کر دیا گیا بتا جاتا ہے کہ چار شنبے کے رات نام علم افراد یوسف گڑا کے لکشمی نرسیمہ نگر میں محبوب نگر زلے کے بی جے پی لیڈر رامنہ پر حملہ کرتے ہوئے اسے بے درزی سے ختل کر دیا مخامی لوگوں نے بتایا کہ دس افراد نے مل کر چاہخووں سے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی کار دیا گیا اس حملے میں رامنہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی ذرائع نے بتایا کہ رامنہ ریال اسٹیٹ کا کاروبار بھی کرتا تھا وہ آنے والے لوگ سبہ انتخابات میں نگر کرنول سے بی جے پی کے ٹیگٹ پر مخابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا ابتدائی اطلاعات کا مطابع ختل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائی گئی ہے تاہم مکمل اطلاعات معلوم نہیں ہو سکی پولیس نے مخدمہ درج کرتے وے حملہ آواروں کی تلاش شروع کر دی ہے سر کے بال کٹنے کو کہنے پر ایک طالب علم نے کالیج کی امارت سے چھلانگ لگا دی پورا معاملہ یہ ہے کہ ونیس سالہ گینشور اڈی شہر کے مضافات میں واقع ایک تعلیمی ادارے میں سی اے سالے اول میں زیر تعلیم ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ کالیج دیر سے آ رہا تھا اور وہ سالے اول کے سمسٹر امتحانات میں ناکام ہو گیا تھا پچھلے تین دنوں سے وہاں کے ڈین وی ایس راو طلبہ کی کانسلنگ کر رہے تھے اور وہ بچوں کو بال کٹوانے کا مشور آ دے رہے تھے کل بھی انہوں نے گینشور اڈی سے یہ بات کہی اس پر اسے محسوس ہوا کہ ساتھی طلبہ کے سامنے اس کی بیزتی کی گئی ہے اور اس نے تعلیمی ادارے کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی اسے زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وزر علاج بتایا گیا ہے ساتھی طلبہ نے دن پر حراسانی کا الزام آیت کیا ہے نیرمل زلے کے خانہ پور میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا خانہ پور علاقے کے شواجی نگر میں ایک نوجوان نے شادی سے انکار پر ایک لڑکی کو سریعام کلہاری سے حملہ کر کے اس کا خط لکر دیا کیونکہ لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تھا خانہ حملے میں دو دیگر شدید زخمی ہو گئے مقتول لڑکی کی شناخت 20 سالہ علیکیا کے طور پر کی گئی ہے عاشق کا نام سریعام بتایا جاتا ہے سریعام نے اس کی شادی کی تجویز کو ٹھکرانے پر لڑکی کا خط لکر دیا اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور زخمیوں کو علاج کے لیے نرمل کے اسپتال لے جایا گیا پولیس نے سلسلے میں ایک مخدمہ درش کر لیا اور تفتیش جاری ہے آخر میں سرقے ہیں اور ایک بار مفتو برقی اور پانچ سو روپے میں گیاس سلنڈر انقریب شروع کرنے کا اعلان تلگان اسمبلی کے بجٹ جلاس سے گورنر کا کتاب کانگریس نے اسمبلی میں کیسی آر کے چمبر کو چھوٹے کمرے میں کر دیا تبدیل بی آر ایس قائدین نے کی تنقید ہیدرباد نے بی آر ایس کو بڑا جھٹکا سابق ڈیپٹی میر بابا فسی الدین کانگریس میں شامل تلنگانہ مخنانہ کا بجٹ سیشن کانگریس ایمیل سی بی وینکٹ آر ایٹی سی بس میں پہنچے کانسل اور قواتین سے کی باز چیت شادی سے انکار پر کلہاڑی سے حملہ کر کے لڑکی کا ختل کر دیا گیا تلنگانہ کے خانہ پور میں دن دہاڑے واردات مہراشت میں کانگریس کو جھٹکا سابق وزیر بابا صدیقی نے پارٹی چھوڑ دی یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنل کریں لافظ 100% سیکیورٹی اور سیفتی کے ساتھ 100 200 300 400 اور 500 گز کے پلوٹس موجود ہیں MNC کمپنیز جیسے ناتکو فارما LV پرساد آئی انسٹیٹیو TNG Johnson & Johnson Wipro اور Amazon کے کریر بکنگ جاری ہے ہم سے رابطہ کریں AK سیراج ڈیویلپرز آپ کے خوابو کا شہر پلر نمبر 259 Backside SY Function Hall Taj Complex 2nd Floor Atapur RR District